کسی سلطنت پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بڑا سمائیدار تھا اس نے ایک دفعہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو اس راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپ گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا کوئی اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے یا نہیں کئی لوگ اس راستے سے گزرے لیکن پتھر کو ہٹانے کی کسی نے بھی کوشش نہ کی کئی بڑے بڑے تاجر اور بادشاہ کے امیر درباری بھی اس راستے سے گزرے لیکن پتھر پر کوئی توجہ نہ دی وہ بس دیکھ کر اندیکھا کرتے اور آگے چل دیتے بہت سے لوگ اس پتھر کے رائٹ لیفٹ ہو کر گزر جاتے بہت سے لوگوں نے بادشاہ پر الزام لگایا کہ سڑکوں کو صاف رکھنا حکومت کا کام ہے لیکن یہاں دیکھو اتنے بڑے بڑے پتھر راستے پر پڑے ہیں ایک دن ایک کسان جو اپنی سبزیاں بیچنے جا رہا تھا اس نے پتھر کو دیکھا تو رک گیا اور اپنی سبزیوں کی ٹوکری کو نیچے رکھ کر پتھر ہٹانے کی کوشش کرنے لگا لیکن پتھر کافی بڑا تھا تو اس کے لیے کافی مشکل تھا اکیلا پتھر کو ہٹانا وہ کوشش کرتا رہا کرتا رہا اور آخر کار پتھر ہٹانے میں کامیاب ہو گیا پتھر ہٹانے کے بعد جب وہ آگے بڑھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ پتھر والی جگہ پر نیچے قیمتی اشرفیوں کی ایک گھٹڑی پڑی ہے جو بادشاہ نے رکھی تھی کہ جو بھی یہ نیک کام کرے گا تو اس کو یہ انام کے طور پر مل جائے گا دوستو جو مشکل بھی زندگی میں ہمارے سامنے آتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی مسئلہت چھپی ہوتی ہے کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں اور مشکلوں سے نظریں پھیر کر گزر جاتے ہیں اور اللہ کی اس مسئلہت کو کھو دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنی مشکلات کے پتھروں کو ہٹا کر اس کے نتیجے میں ملنے والی خزانے کے حق دار بن جاتے ہیں ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو بیج موسم کی سختیاں برداشت نہ کرے وہ پھل کبھی نہیں دیتا جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں مشکلوں کو ہس کر گھلے لگاتے ہیں ناکامیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں تو وہی لوگ کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں جتنی بڑی مشکل ہوگی اس پر کابو پانے سے کامیابی بھی اتنی بڑی ملے گی مشکلیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں ہر مشکل ہمیں پہلے سے مضبوط بناتی ہے جو لوگ رک جاتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں جیت ہمیشہ انہی کا مقدر ہوتی ہے ہار نہ ماننا اگر سیکھنا ہے تو چونٹی سے سیکھیں آپ اس کا راستہ روک نہیں سکتے آپ جتنی بار اس کا راستہ روکیں گے وہ ہر بار نیا راستہ تلاش کرنا شروع ہو جائے گی ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا کچھ طوفان تو آپ کے راستے صاف کرنے آتے ہیں موسیقی